ہلو فرینڈز گرسیو آپ سب کملا جی کیجن میں ایک بار پیسی سواگت آپ کا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہرے چنے کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مجھدار سی سبجی بنانا بہت ہی آسان ہے اور سنے کی سبجی سب کو بہت پسند ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہماری سیمپل سی ریسی پی تو سب سے پہلے منے کیا گیا یہ ہرے چنے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہرے چنے ہیں وہ ہم گھر پہ بھی جو مطلب ان کے جو پیڑ ہوتا ہے ان سے بھی نکال سکتے ہیں یا پھر یہ ہرے چنے ہمیں باجار میں مل جاتے ہیں نکالے ہوئے تو ہم وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں اب ہم کیا کرنا ہے ہرے چنے کو مطلب کوئی برطن لو اس کے اندر آپ کو ان کو کوٹنا ہے تھوڑا شک رش کرنا ہے اس سے کیا ہوتا یہ بلکل سبجی ان کی گھلی گھلی بنتی ہے اور بہت مست بنتی ہے ان کی سبجی تو اس طریقے سے میں آپ کو دیکھے دکھا رہے ہوں یہ کنڈی ہ ہوتی ہے کیونکہ میں راستان سے بلونگ کرتی ہوں تو ہمارے گھر میں مطلب ہمارے راستان میں تو یہ بہت ہی فیموس ہوتی ہے اس کے اندر ہم لیسون کا پیسٹ کچھ بھی میرچی کی جتنی کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چنے ڈال دیئے ہیں اور چنے کو اس پرکا سے ہم کوٹتے جائیں گے لیکن ہم اس کا چورا نہیں بنا دینا ہے بہت ہی دردرہ سا کوٹنا آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاتھ سے اس طریقے سے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہم چنے ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ادھر ہم کڑائی کے اندر سچوں کا تیل ڈالیں گے سب سے پہلے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں یہ جو چنے کی سبجی ہے یہ بہت زیادہ ہیلدی بھی ہوتی ہے اور ان کا بھی سیزن ہوتا ہے تو ان کو ہمیں جرور بنا کے کھانے چاہیے بہت مس لگتی ہے میں نے اینڈیرہ بنے کے بعد labeled ڈال دیا ہے میں نے دو پیائز اور ایک ٹیماٹر کی ہری میچی اچھے سوٹنا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اب ہم اس کیا کرتے ہیں جو ہم نے چنے کوٹ کے لئے ہیں وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور یہ دیکھئے یہ چنے ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور چنوں کو بھی اچھے سے کر دیں گے مکس تو فرنس یہ جو سبجی ہے وہ مطلب تھوڑا ساتھ اگر اب طریقے سے بنا لوگے تو بہت مجھدار بنتی ہے یہ اور بلکل گرین سبجی ہے یہ ہری سبجی ہے جو بچوں بھی بڑے چاو سے کھائیں گے اس کو صرف چھوڑا سا میں ٹرائے کرنے سے اور ویسے بھی ہم اگر ثابت چنے کی بناتے ہیں تو بھی سبجی بہت تیسٹی بنتی ہے تو آپ چاہو تو اس کو بھی بنا سکتے ہو تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ سبی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے مطلب کی چنے کی جو بھاجی بھی بھاجی بھی بولتے ہیں اس کو چنے کی بھاجی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہری پہلے 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 پہل اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال دوں گی لگ آدھا گلاس سے بھی کم پانے ڈال دوں گی اور ان کو کر دوں گی اچھے سے مکس تاکہ مسالے ہیں وہ جلے نہیں اور مسالے اچھے سے پک بھی جائیں اور جو چلنے کی جو ہماری بھاجی ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے مسالوں کے ساتھ ان کے اندر بھی اچھے سے مسالہ مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سبی چیزوں کو مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیسون کا پیسٹ اور اس کو بھی کر دیں گے اچھے سے مکس لیسون کے پیسٹ سے کوئی بھی سبجی ہو اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کیونکہ لیسون کے پیسٹ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ دے دیتا ہے چاہے کوئی بھی سبجی ہو تو ہمیں ضرور آلنہ چاہیے تو یہ دیکھیں لیسون کا پیسٹ ڈالتے ہی بہت اچھے خصوبے آنے لگے اس کے اندر اور تمہاری جو سبجی ہے چنے کی وہ بھی بن کے ریڈی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی کیونکہ یہ جو چنے ہیں تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں ان کو پکانا بہت جروری ہوتا ہے ورنہ یہ کچھے کچھے سے لگے گی موں میں آئیں گے تو اس سے ٹیسٹ ہوں وہ اتنا اچھا نہیں پائے گا اس لئے ہمیں سب سے پہلے اس کو پکانا ہے لگوک میں نے ایک گلاس پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے اور لگوک 3 سے 4 منٹ تک اس کو پکنے دیں گے ڈھکن لگانے کے بعد میں تین سے چار منٹ کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری چنے کی سبجی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور بلکل گھولے گھولے بنی ہے بہت ہی تیسٹی اور پک بھی چکی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں جو کر کے یہ دیکھیں فرنز کتنی لا جواب بنی ہے ہرے چنے کی سبجی تو آپ ہی ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا بہت مست بنتی ہے یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی تو اوکے فرنز امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے پاس مجھے گھنٹی کا نسان اس کو جرور دبانا تھا کہ میں جو ویڈیو پروڈکر اس کا ایک میسیج آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا فرنز اور فیملی ایک ساتھ شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور دانا کی کیسے لگی آج کی میری ریسپی تو اوکے فرنز ملتی ہو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر